لیکن یہ ان کے خلاف کیوں تک چارڈ شیٹ ہوگی نا کہ دیکھیں آپ کس بیس پہ بول رہے ہیں کہ ہمیں سیٹے دی گئی ہیں یا ہمیں جھولی میں ڈالیں گی ہماری یا خیرات دی گئی ہے ہمیں یہ دیکھیں عوام نے ہمیں دوبارہ منتخب کر لیا لیکن میرے خیال میں یہ کہا جاتا ہے ڈسپائٹ وہ جو ایک جس میں بیس ہلکوں کا الیکشن ہوا تھا طریقے انصاف نے کانٹریری ٹو دے ایکسپیکٹیشنز اچھا ایک سکور کیا تھا اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ زمنی انتخاب کوئی سلٹمس ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے جو ان کورنمنٹ کورنمنٹ ہوتی ہے ووٹر کا جھکاو بھی اس طرف ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک الفلنس بھی کر جاتی ہوتی ہے سبکاری مشہد میرے خیال میں ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا مثال کے طور پر پاکسان تیری کے انصاف کی حکومت کے دوران جتنے زمنی الیکشن ہوئے میجورٹی پاکسان تیری کے انصاف ہاری ہے ہاں پاکسان تیری کے انصاف نے اسے منیز کرنے کی کوشش بھی کی دل بھی آگے تھی حکومتی اسر و سوخ کا استعمال بھی کیا سب کچھ کیا ہاں جی اس سب کے باوجود لوگوں کی گرفتاریاں بھی کی ہم نے دیکھا اس سب ٹرومینل لیڈر گرفتار ہوئے اس سب کے باوجود انہیں جو زمنی الیکشن ہے اس میں شیقت کا سامنا کرنا پڑا حمدہ شباز شریف کی حکومت تھی حکومت اس نہج پہ تھی کہ زمنی الیکشن جو ہیں جو اکثریت حاصل کرے گا اس کی حکومت قائم رہے گی ادر وائز حکومت چلی جائے گی اور ایسا ہی ہوا بیس سبائی اسمبلی کے جو حلقے تھے وہاں پر نوسنوی کی نون ہے اس کو شکست ہوئی اور ان کو اسی بنیاد پہ حکومت سے جانا پڑا تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسے اور میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں سے بات کر کے ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ان دو ماہ میں کہ لوگوں نے کہا کہ چونکہ پرفارمس اتنی تابر توڑ ہے حکومت کی یا اگر تابر توڑ ہو بھی تو اتنی جلدی لوگوں تک پہنچ نہیں پائے گی ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میری تحصیح کر دیجئے گا میں نے نہیں دیکھا کہ اس وقت اس جماعتوں نے اس کو اتنا سیریس لیا ہو اس طفح ہم نے بہت زور شور سے کیمپین نہیں دیکھی ہے انزمی انتخاب کی اور خاص طور پر تحریک انصاف مانا کہ ان کی قیادت جیل میں ہے اس وقت لیکن شاید آپ کی نہیں لگتا ہم بڑے کانفیڈنس میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ٹھیک اگر ہم نہیں بھی اتنا سی کیمپین کر رہے ہیں ہم نہیں بھی اس پر اتنی بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو ووٹ پڑھی جائے گا دیکھیں ایک کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جنرل ایکشنز میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا تھا ان کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالا وہ نکلا نہیں نکلا سیٹس کام تھی زیادہ تھی لیکن ووٹ تو تحریک انصاف کو پڑھا ہے اس فیس کے نا ہونے پر بھی جس کے اوپر ووٹ ڈالتا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے جو کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہی آ گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ان کو بھی پتا ہے کہ جو جو گورنمنٹ ان سٹنگ ہے ظاہر ہے کہ وہ اثر اسوخ بھی رکھتی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال بندہ کہ کوئی صحافی یا کوئی عام شخص یہ بات کہے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ فری اینڈ فیر ہوئے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس پہ یہ تو ہم بھی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہی نہیں ہے مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو کوئی بھی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ کہیں گے کہ آپ یہ بڑے فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں یہ ڈاؤٹس اور شکوک و شباز سے بھرے ہوئے لگتے ہیں بلکل تو ایک تو یہ ہوگا تو ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک بیانیاں ہوگا کہ ہمارے ساتھ پھر زیادتی ہو گئے ہم ہمارا ووٹ پھر چوری کر لیا گیا ہمیں پھر آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئے اور یہ سٹنگ گورنمنٹ نے کیا ہے اگر وہ جیت جاتے ہیں بلکہ وہ جیت گئے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی بیچ میں لوگوں نے چن لیا ان کو جن کو وہ چاہتے تھے اور اگر یہی پیمانہ ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس طرح کے rigged یا controlled نہیں ہوں گے لیکن on the other hand کوئی بھی جیتے گا noon league کی majority seats ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی seats ہوں ایک message ضرور جائے گا اور وہ message جہاں جانا ہے وہ وہاں پہنچے گا یہی ہے کہ ڈی کوڈ کرنے والے تو کوئی اور نہیں ہے دیکھیں ایک message تو noon league کو پہنچ گیا میں آپ کو اس کو simplify کر لیتی now you can have this as a hint noon league expect کر رہی تھی majority منواز شریف صاحب جو ڈیوڈ کے لوگ ہیں وہی کہتے تھے کہ میا صاحب نے اس لئے government take up نہیں کیا as prime minister کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے simple majority ملے تو میں take up کروں ٹھیک ہے that's a bayaanیا اب ان کو نہیں ملی تو شہباز شریف صاحب was always there اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جو ملی ہے وہ مانگے تانگے کی اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے پیپلز پارٹی کے جتنی بھی ملتے ترلے کر کے دیکھ لیا انہوں نے کہا نہیں جی اس ہی نہیں آن دے ہم تو آئی نہیں آؤ دے لیں گے اب ہم دیکھیں گے آپ بجٹ لے کر آئیں گے اس کے بعد ہم سوچیں گے اگر ہلا ٹھیک ہوئے تو پھر we'll jump in otherwise we are okay where we are تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی اب ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے اب ہم جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے آپ مجھے زیادہ مولا رہے ہیں میں آپ کو اب آپ بتا ہوں زیادہ مولا رہے ہیں یہ آپ کی خیرخوا ہے جو بات نہیں ایسے خیرخوا کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں لیکن پیچھے پڑھ کے دیکھو تو ہوتے نہیں تو کچھ نہیں ہوتا سوال آگے سوال آگے لگے coming to the point میں بس ایک line wind up کروں اچھا ہے لگتا کہ ایسے بیچ میں بات رہ جائے وہ یہ کہ گورنمنٹ بھی weak بنی اور گورنمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ اتنے strong نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کانون سازھی ہے وغرہ 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 وہ ہم نے ان کی حالت دیکھ بھی رہے ہیں اب elections کے بھی جو نتیجے ہوں گے وہ بھی ایک message ہوگا ان کو کہ بھائی آپ کی position کہاں تک پہنچیں دو مہینوں میں آپ نے کہاں تک اپنے negotiations اور اپنی جو بنای ہے نہیں بنائی کہاں تک آپ کے روابط جو ہیں وہ power corridors کے ساتھ set ہوئے اچھے ہوئے نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ان کو بھی clear ہو جائے گا اور پھر ادھر سے بھی clear ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برف پگلنا شروع ہو گئی ہے between 804 اور انڈ تو یہ بھی ایک clear message رہا جائے گا کہ کتنی کو برف پگلی ہے یا نہیں پگلی ہے پتہ جل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کا تو ایک اور بھی litimus test ہے ہمارے ملک میں ہی ہے کہ وہ پر عدالتی ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا عزمودہ litimus test ہے اس گا اچھا moving on to the people of Pakistan بڑا ایسا آپ کو لگتے ہیں کہ they are okay with the current system now وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے move on ہو گیا جو آٹ فرمی کو ہونا تھا یہ ذرا سیتہ کر کے دکھاؤ کام ٹھیک کر کے دکھاؤ تاکہ ووٹ بھی دے دیں گے آپ کو چلو آپ کو کیا people are ready to move on میرا تو یہ خیال ہے کہ ready آپ پوچھ رہے ہیں they have moved on already اچھا یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ہمارا سیاسی نظام کیا ہماری تمام جو سیاسی پارٹی ہیں وہ لوگوں کے مسائل کا حل ہیں جو ایک عام فرد ہے وہ جن مراحل سے گزر رہا ہے زندگی میں جن مشکلات کا اسے سامنا ہے کیا کوئی پارٹی کوئی سیاسی پارٹی اگر عمران خان آج پاپولر ہیں تو کیا وہ ان کا دعویٰ کر پائیں ان مسائل کا وہ مسائل یہ نہیں ہیں کہ اس وقت عوام کا مسئلہ یہ بھی نہیں رہا کہ ان کا وزیراعظم کون ہے یہ تو ہم سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ باہر میجورٹی سے جا کے جب بات کرتے ہیں تو وہ تو ان کی تو بات کچھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پاہین میرا بجلیدہ بیس ہزار ہے اور میرا جو پچیز ہزار میری ٹوٹل انکم ہے بیس ہزار میرا بل آیا ہے یہ مسئلہ ہے مجورٹی کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا یہ ہمارا مسئلہ ہے مجورٹی کا اس وقت تو آپ نے کتنی کوئی بڑی تحریک دیکھی ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ الیکشن رکڈ ہے ایک مفروض ہے اس کو ثابت میں نے اور آپ نے نہیں کرنا بھی لیکن آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنی بڑی عوامی تحریک دیکھی ہے جس کے نتیجے میں لوگ باہر نگل آئے ہیں کہ آپ ہمارا حق نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں رہا لوگوں کا مسائل کچھ اور ہیں جن کا حل شاید اس وقت ہمارے اس سسٹم کے پاس ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو چانس دے دینا چاہیے اب جیسے سیسے کر کے آگئے ہیں نا یہ جن کو لگتا ہے کہ فیر طریقی سے آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے انفیر امین استعمال کر کے آئے ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک یار ٹیک آ چانس مو اہیڈ لیٹس ہی وٹھا بھی آپ دیکھیں آٹھ فرمی سے پہلے جہاں پر ہم کھڑے تھے وہاں پر ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی کہ لوگ کہتے تھے یار چاہے کوئی بھی آجے حکومت اب چلے پاکستان آگے بڑھے ان نتائج کے اوپر میں کوئی بلکل اظہار نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے بلکل لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ کسٹن کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حکومت اس وقت کوئی بھی کرے ہمارے مسئلے کھارے یہ فروا آخری چانس نہیں ہے نہیں کسی کا بھی عوام نے جو اس سسٹم کو دے دیا کہ ٹھیک یار اچھا آپ نے میرے ووٹ میں مداخلت بھی کر لی میں نے ووٹ دیا اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ ٹانگ ڈائی لی سب کچھ کر کے دیکھ لی اپنی مرضی کے لوگ بھی آگے سب کچھ ہو گیا نا ان سے بھی اگر نہیں چلتا لیٹسے تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے لوگوں کے پاس دیکھیں علی بھائی پاکستان کے جو عوام ہیں نا جب بھی ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سڑکوں پر نکلیں گے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کراتی ہوں پی ٹی آئی کا دور تھا اور شدید قسم کی مہنگائی تھی اور پنجاب میں براجمان تھے بزدار صاحب اور لاہور کی اور پنجاب کی جو گلیوں کے حال تھے وہ اتنے برے ہو گئے تھے کہ لوگوں نے کیا ہی پیرس بنانا تھا میرا خیال سے وہ تو بہت ہی نیچے چلے بہت مطلب پولیس والے رشوت لے رہے ہیں بولیاں لگ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تب بھی لوگ نہیں نکلے پی ٹی آئی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوشش کی تھی شروع میں ایک attempt کی تھی لوگوں کو نکالنے کی انون لیگ نے بھی کی تھی کوشش نکالنے کی نہیں نکال پائے لوگ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے تو ہماری دہاڑی ماری جائے گی ہم نے دہاڑی کیسے پوری کرنے کی ٹھیک ہے اور ہم نہیں آتے بھئی آپ کے یہ ہزار دو ہزار پندرہ سو روپے پہ ہمارا تو کام ڈسٹ اب ہو جائے گا تو لوگ نہیں نکلے ابھی بھی اگر آپ یہ expect کریں کہ عام آتمی عام آدمی سے مراد میرا ہے وہ ریڈی والا وہ جوس کورنر پہ کام کرنے والا اگر وہ باہر نکلے گا وہ نہیں نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا اور اسی اسی کے parallel اگر آپ دیکھیں تو وہ vote بھی cast کرے گا کیونکہ system سے hope نہیں جاتی ہے اور نہیں جانی بھی چاہیے وہ غائب نہیں ہونی چاہیے ہم نے expect کیا تھا کہ journal election سے پہلے ہم سب یہاں پر transmissions کر رہے تھے کہ شاید اب کی بار vote نہیں اتنے ڈلیں گے لوگ نہیں آئیں گے ہم expect کر رہے تھے شاید پیٹے کو بہت بڑا ڈنگٹ پڑ گیا ہے لیکن لوگ نکلے باہر لوگوں نے vote بھی ڈالا وہ فروغ جو بار بار silent voter کی بات کر رہے ہیں وہ آیا باہر اس نے vote بھی cast کیا وہ ایک الگ سٹوری ہے بعد میں کیا ہوا لیکن vote cast کیا تو system میں hope موجود ہے لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں آسرا لگا ہوا ہے شاید اب کی بار ٹھیک ہو جائے گا on the other hand political parties کے شاید chances بہت تدہ کم ہو گئے noon league کے پاس میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ختم ہو جائے گی بالکل ہی ختم شد والا حساب ہو جائے گا مگر بہت ڈیمیج پہ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں partyیں ختم بھلے نہ ہو لیکن وہ اپنی shape اپنی حیات تبدیل کر لیتی ہوتی ہیں موجودہ noon league